سرکشہ کی بہت کڑے انتظام کیے گئے ہیں صبح دس بجے پنتھا چوک سے راہل گاندھے کی پدیاترہ شروع ہوگی اور اس کے بعد دو پہر بارہ بجے اسی لال چوک پر آ کر پہنچے گیا آپ کو بتا دے یہ وہ اعتحاسک جگہ ہے جہاں پر انیس سو اٹالیس میں ایک بار جوہرلال نہرو کی اور سے یہاں پر دھوزاروہن کے کارکرم میں شرکت کی گئی تھی اس سمائے یہاں کے سانی تمام بڑے نیتاؤں کی موجودگی تھی اور ایک بڑا سندیش پاکستان کو یہاں سے دیا گیا تھا اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کیسے موجودہ پردھان منتری نریندر مودی تدکالین بی جے پی ادھیکش مرلی منہور جوشی کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے حالانکہ اس سمائے اجازت نہیں تھی یہاں پر ترنگا فیرانے کی لیکن ان لوگوں نے پرتیق کے طور پر یہاں پر ترنگا فیرانے کے ایک بڑا سندیش دیا تھا اس کے بعد بی جو پی سرکانے کے سر سے تین سو ستر کا خاتمہ کیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک وقت پر پاکستان کے جھنڈے لہرائیہ کرتے تھے آج اس جگہ پر پتھربازی کا نام اور نشان نہیں ہے تمام ان عراج اکتتوں پر لگام لگائے جا چکی ہے اور یہاں پر سرکشا کے بہت کڑے انتظامات کے گئے ہیں میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گے آپ یہ دیکھیں گے لالچوک کی پورے حصے میں یہ جو آپ کو جگہ یہاں پر یہ کھدا ہوا حصہ مل رہا ہے دراصل اس کا ریڈیبلیپنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور اس جگہ کو اور خوبصورت بنائے جانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں تمام بلڈوزز یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور سڑکوں کا نہ صرف چوڑی کرن بلکہ اگر لالچوک پر کوئی بھی آئے تو یہاں پر چھ مہنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں کی تصویر بلکل الہدہ اور الگ بدلی بھی نظر آئے گی جمو کشمیر سرکار کی اور سے ایل جی منوت سنہا کی اور سے یہ پورا کا پورا کام یہاں پر کرائے جا رہا ہے لیکن راہول گاندھی کی یہ یاترہ بھارت جوڑو یاترہ آپ نے آپ میں کافی زیادہ ہیں ایک طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں سی آٹی ایف کی ون تھرٹی ٹو بٹالین کی ٹکڑی یہاں پر پوری طرح سے تینات ہے سرکشہ میں جمو کشمیر پولیس کی جوان تینات ہیں تو وہیں دوسری طرف سرکشہ میں کوئی کور قطر کوئی کور قصر باقی نہ رہ جائے اس کا پورا انتظام یہاں پر کیا جا رہا ہے کل یاترہ کا سماپن ہوگا لیکن آج کانگریس پارٹی کے دگت جب پہنچنے لگے ہیں پنتھا چوک الکا لامبا سے میں نے بات چیت کی اور ایک خیصے پر جا کر سرکشہ بیوستہ کا جائزہ لیا میری یہ رپورٹ دیکھئے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ آج ایک بار پھر سے پنتھا چوک سے نکلے گی اور آپ کو بتاتے چلے سرینگر کے لال چوک پر جا کر دھوجا روحان کا جھنڈا فیرانے کا کارکرم رکھا گیا ہے الگ الگ حصوں میں اگر ہم دیکھیں گے آپ یہاں پر دیکھئے سرکشہ کے کہ اس طرح سے زبردست انتظام کیے گئے ہیں جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے ہو کر گزر رہی ہیں سبھی کی بقاعدہ قائدے سے چیکنگ کی جاری ہو اور یہاں پر الکالامہ مجھے دکھائی دے رہی ہیں ایک باروں سے باتچیت کرنے کے کوشش کرتے ہیں ادھر آجائی جلدی سے سنجھے آپ لوگ جاری ہیں بلکل ابھی یاترہ کا انتیم پڑاو ہے آج یاترہ دس کلومیٹر چل کے شرینگر انٹر کر جائے گی آج کا کیا کیا کارکرم رکھا گیا ہے دیکھیں ہمارے راستی اردیخش کھرگی جی ہمارے مکھے منتری اور ہمارے جتنے بھی دیش بھر کے بھارت جوڑو یاتریوں کے ساتھ آج لاسٹ اپنا جو قدم تال ہے کرتے ہوئے ہم لوگ لال چوک پہنچیں گے اور لال چوک پر ہم لوگ بھارت کا تیرنگا لہر آ کر اس یاترہ کو ویرام دیں گے اور کل 30 جنوری کو راشپیتہ مہتمہ گاندی جی کا شہادت دیوس ہے اس پہ دیش بھر میں شردھان جی لے ہو کے یہ یاترہ اپنے اگلے پڑاو کی طرف بڑھے گی جو 26 جنوری سے 26 مارچ تک جو ہے ہاتھ سے ہاتھ جڑو 10 لاکھ پولنگ بودھ تک اس یاترہ میں جو مددے اٹھیں ان مددوں کو لے کر جائے آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے کانگریس پارٹی کو بلکل مجھے خوشی آپ آئیں ہیں اور آپ دیکھیں گی کہ لوگوں کا جن سیلاب اُبھر رہا ہے لوگ یہ یاترہ پر دو سوال تھے کہ یہ یاترہ کنیا کماری سے نکلی کشمیر پہنچے گی نہیں پہنچے گی اور کشمیر کی برفیلی ہواوں کے بیچ میں لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے دونوں کے جواب مل گئی یاترہ بھی پہنچ گئی اپنے مقام تک سب کی شب کامناوں کے ساتھ اور لوگوں کا بھی سیلاب ہے الکال آمبہ دیکھیں اس یاترہ میں شامل ہونے کے لیے جاری ہیں اور یہاں پر کانگریس پارٹی کے تمام دوسری بھی نہیں تھا آج چونکہ مہتپونڈ دن ہے اس جگہ پر چونکہ لال چوک کا اپنے آپ میں کئی معنوں میں وہ جگہ اعتحاسک ہے اسی جمہ کشمیر نے کئی بار یہاں پر ملٹینسی کے دور میں سرکشہ بلوں پر تاورتوڑ گولیاں چلتے ہوئے بھی دیکھی ہیں ہم نے کئی اپنوں کو بھی کھویا ہے اور آج یہ وہ وقت ہے جب یہاں پر ایک الگ طرح کی راجلیتی بھی جلم لے رہی ہے راہل گاندھی جہاں بھارت جوڑوں یاترہ کی ذریعے ایک طرح سے شکتی پردرشن کرنا چاہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر لالچوک پر جا کر ترنگا فہرہ پا رہے ہیں راہل گاندھی تو اس کے پیچھے بی جے پی ہے اور تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ہی ایسا سنبھو ہو پائے ہیں راجلیتی اپنی جگہ لیکن آج بھارت جوڑوں یاترہ میں کس طرح کا سمتھن ان کو ملتا ہے دیکھنا دلچسپ رہے گا لیکن آپ دیکھیں یہاں پر سرکشہ کی کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں چاہیں جمو کشمیر پولیس ہو یا پھر سی آر پی ایف کے جوان ہو تمام دوسرے بھی تمام سرکشہ بلوں کے یہاں پر ادھیکاری اور جتنے بھی ہمارے جوان ہیں وہ یہاں پر تینات ہیں بڑھتے ہیں آنگے کچھ اور حصوں کی تصویریں پہنچائیں گے آپ تک کیمرہ پرسن سنجے کمار کے ساتھ چترہ ترپاتھی شرینگر آج تک تو سرکشہ کی بہت کڑے انتظام کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا وہیں کانگریس پارٹی کے اور سے ٹویٹ کر کے جانکاری دے گئی ہے کانگریس پارٹی کے اور سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے جلدی سے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کانگریس پارٹی جو لگاتار ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی پر حملابر ہے اپنے اس یاترہ کی ذریعے تو وہیں ایک بڑا سندیش بھی دینے کی کوشش اس کے اور سے کی جاری ہے جو ٹویٹ کیا گیا ہے کانگریس کے اور سے ایک پد یاترہ کانیا کماری سے کشمیر تک نفرت کو ہرا کر دلوں کو جوڑنے کے لیے اسمبھف سی لگنے والی بھارت جوڑے یاترہ اتحاس کے پنوں میں درج ہو چلی ہے جو آج پنتہ چوک سے سونوار چوک تک جائے گی اور لال چوک پر گروس سے ترنگا فہرائے گی کانگریس پارٹی آگے لکھتی ہے یاترہ جاری ہے اور جہن سب پر بھاری ہے اندیش زندری کا پورا کا پورا کارکرم ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے لیکن میں چاہوں گی سنجے پیچھے کے حصے میں آئیے آپ کو بتاتی چلی یہ پورا کا پورا حصہ لال چوک کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے دونوں ہی طرف یہاں پر سیکڑوں ایسے دکانے ہیں جہاں پر خریدداری کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر یہ جو بیلڈنگ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے بھی ایک دور میں پتھربازی کی گھٹنائیں لگتار سامنے آتی رہتی تھی لیکن دوسری طرف سنجے اگر آپ دکھائیں گے کیسے ہمارے وہاں پر سرکشہ بلوں کی جوان اس امارت پر تینا تھے چپپے چپپے پر نظر رکھی جاری ہے اگر ان کی تصویریں یہاں پر جتنی بھی امارتیں ہیں ایسی اوچی اوچی امارتیں دوسری طرف آپ دکھائیں گے یہاں پر ہمارے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے تاکہ سرکشہ میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی یہاں پر نہیں رہنے پائے ایک دور تھا جب یہاں پر آئے دن پتھربازی کے گھٹائیں ہوتی تھی ایک دور تھا جب یہاں پر آئے دن دکانے بند کروا دی جاتی تھی پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن یہاں پر دکانے بند رہتی تھی لیکن اب وہ استطی نہیں ہے ایک طرف جہاں ری ڈیولیپمنٹ کا پورا کا پورا یہاں پر کام چل رہا ہے ایک چھوٹا سا پارک یہاں پر ہوا کرتا تھا لوگ آ کر یہاں بیٹھتے تھے سنجے جراب جلدی سے آئیے یہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے تھے شام کے وقت لیکن یہاں پر سڑکوں کا چور رکرنن چنکی کیا جا رہے ہیں اور یہاں پر اس کو ری ڈیولیپمنٹ کے ذریعے اور خوبصورت بنائے جانے کے کوشش کی جاری ہے سنجے اگر آپ پیچھے کے طرف آئیں گے تو ہم آپ کو وہ میپ بھی دکھا پائیں گے جس کے ذریعے اس پورے کی پورے حصے کو اور زیادہ سندر بنانے کے کوشش ری ڈیولیپمنٹ آف لالچوک کو لے کر کس طرح کی تیاری کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر جانکاری دے دیتے ہیں لیکن سرکشا بل کس طرح سے یہاں پر تینات ہے چاروں ہی طرف علاقے میں ابھی کوئی بھی دکان کھولی نہیں ہے سبہ نو بج میں جا رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے سری نگر سمارٹ سٹی کس طرح سے بنے اس کے لئے کیسی کوششیں کی جائیں تو یہاں پر اس کے ذریعے آپ دیکھ پائیں گے یہ وہ گھنٹا گھر ہے جہاں پر اوپر تیرنگا فیراتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو تصویروں میں دکھایا اور یہ جو پورا کا پورا حصہ ہے آپ دیکھیں گے اس کو سمارٹ سٹی کی ترج پر ڈیولپ کیے جانے کی کوشش کی جاری ہے جمہو کشمیر کی سرکار کی اور سے موجودہ ایل جی کی اور سے یہ آرڈر پاس کیے گئے ہیں دونوں ہی طرف اس کے دکانے ہیں لیکن یہ حصہ کتنا خوبصورت دکھے تاکہ اگر باہر سے کوئی بھی آئے تو لالچوک کی جو مہتہ ہے لالچوک اتحاس میں بہت سارے سوالوں کو بھی جن دیتا ہے لیکن جب آگے آنے والے وقت میں کوئی آئے تو اتنا خوبصورت لالچوک پائے اس کے پورے انتظام یہاں پر یہ گئے ہیں اور اسی کی پوری تیاری کو یہاں پر آگر آپ دیکھیں گے چونکہ یہ پورا کا پورا حصہ کھدا ہوا ہے یہاں پر کل جب ہم کارکرم کر رہے تھے تو بلڈوزر بھی جیسے بھی کی مشینیں لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو بھی کنکڑیٹوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جا سکے تو اس طرح سے یہاں پر ایک طرف کائے کلپ کیے جانے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف جمع کشمیر کے خاص طور سے شینگر کشمیر کے لوگوں کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کی جاری ہے تو ہی دوسری طرف بھارت جوڑو یاترہ آپ دھیرے دھیرے کر کے آگے کیوں اور بڑھتی بھی